اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو می چینل لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیا کریں فیملی فرنڈ میں شیئر کیا کریں آج میں آپ کے لئے بڑی مزے کی ریسپی لے کیا ہی ہوں کیسیڈیا اور کریمی چیز کیسیڈیا بہت ہی مزے کی اور بہت ہی آسان چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں چکن چیز کیسیڈیا اور یہ بہت ہی مزے کی ریسپی ہے چیز بھی اس میں ہے اور چکن بھی ہے اور بہت ہی چیزی چیزی مزے کا بنے گا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ٹوٹلیا چاہیے تو ٹوٹلیا بنانے کے لئے ہمیں سب سے پہلے ڈائی کپ میدہ لیا میں نے اور اس میں ڈالوں گی وان ٹی سپون بیکنگ پورڈر بیکنگ سوڈا لے نا بیکنگ پورڈر اور ہاف ٹی سپون نمک اور بس اس کو ہم آٹا اس کا گوند لیں گے پہلے مکس کروں گی اور پانی آپ نے نارمل لینا ہے بس جو روم ٹی پر ہوتا ہے اور تھوڑا تھوڑا پانی کر کے ڈالوں گی اور اس کا ایک آٹا گوند لیں گے جیسے ہم آم آٹا گوندتے ہیں اس سے تھوڑا یہ سختی ہوگا بس اسی سا آپ سے آپ نے گوندنا ہے میں آپ کو دکھاتی بھی ہو یہ تو تو قریبا ناٹے گی تو ساپ کو گوندنا آتا ہے جیسے گوندتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کو کتنا سخت ہونا چاہیے اور اسی ساپ سے آپ اس کو گوند لیجئے اور جیسا کہ بچوں کے سکول کھل گئے ہیں تو آپ ان کو بنا کے دے سکتے ہیں بچے بڑے شوق سے اور مزے سے کھائیں گے تو یہ دیکھیں جی اس کے لیے بیسٹ آئی ہے کیسڈیا تو چلیں جی بس تھوڑا سا نورڈ ڈالوں کی پانی اور باس اس کو جب تک نیٹ ہو جائے تاب تک ہم نے اس کو گوندنا ہے چلیں جی اس کو میں کور کر کے رکھوں گی تقریباً پندرہ سے بیس منٹ یہ دیکھیں اتنا سخت ہونا چاہیے میڈیم سا یہ دیکھیں چلیں جی اس کو میں کور کرتی ہوں تو پھر آگے آپ کو دکھاتی ہیں بس یہ دیکھیں جی پندرہ سے بیس منٹ اس کو کور کر کر رکھوں گی چلتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف اب اس میں جو فیلنگ کریں گے وہ بناتے ہیں اس کے لیے میں نے لیا ہے تقریباً ہاف کے جی آدھا کلو شریڈ ہوا چکن میں نے بوائل کر کے شریڈ کر لیا اس کو اور یہ دیکھیں اب سب کچھ سبزیاں کٹ لیں گے چکن کٹ لیں گے اور آپ اس کو رکھ بھی سکتے ہیں مکچر بنا کے اس کا مکچر بنانے لگے ہیں اور آپ بہت ایزی ہے جلدی سے بنا کے گیس پر آئیں یا مہمان یا آپ کے گھر کوئی ایونٹ ہو یا بچے سکول ٹیفن بوکس میں دینا ہو تو جلدی سے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ہاف کے جی چکن ہے اور سیمپل بوائل کی ہے میں نے اس کو یہ ڈال دوں گی اس میں ڈالیں گے سبزیاں اگر آپ کے بچے سبزیاں شوق سے نہیں کھاتے تو ایسے کھا لیں گے ان کو مزے کی لگیں گی شملہ ہے میں نے شملہ کاٹ لی تھی یہ دیکھیں اس کے بعد ٹماٹر ہیں ٹماٹر میں نے ایک لیا تھا اس کو چوب کر لیا تھا سارا کچھ ہم نے مکس کرنا ہے اور یہ پیاز ہے پیاز یہ دو پیاز ہیں لیکن میں ہافٹا لوں گی کیونکہ زیادہ نہ ہو جائے یہ دیکھیں جی چلیں جیس کو نمک کے لیے زیادہ کیا تھا اس میں نے ہافٹا نکال لیا نمک جائے گا ہافٹی سپون اپنے ٹیس کے ساپ سے کام زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ چلی گارلک سوس ہے ون ٹیبل سپون اس کا بڑا اچھا ٹیسٹ آئے گا چلی سوس ہے ون ٹیبل سپون اگر آپ کے بچے سپائز سٹا نہیں کھاتے تو آپ کام بھی کر سکتے ہیں اور یہ نے ہافٹی سپون کالی مرچیں ہاف ٹیبل سپون یہ دیکھیں جی اور مستر پیسٹ ہے ون ٹیبل سپون یہ دیکھیں جی بہت ہی مزے کا یہ مکچر تیار ہوگا سات اکسپن ڈالوں گی جی میں کریم ٹیٹرہ پہ کی جو کریم ہوتی ہے تقریباً ہاف کپ ڈال دوں گی اور باس اس کو مکس کر دینا ہے اور یہ فیلنگ ہماری تیار ہے بس اچھی طرح سے اس کو مکس کر دوں گی میں سارے مکچر کو جو ہم نے اس کے اوپر لگانا ہے پھر ہم تھوڑی دیر میں ٹوٹی لب نہ لیں گے اس میں سبز مرچیں میں ڈال نہیں بھول گئی تھی تو اس لیے سوری کبھی کوئی بندہ بھول جاتا ہے دو سبز مرچیں ہیں تو یہ میں نے ڈال دی ہیں اور یہ دیکھیں جی اب اس کو مکس کر لوں گی اور اگر آپ کے وہی بات ہے کہ بچے کام کھاتے ہیں تو اب یہ نہ ڈالیں سکپ کر سکتے ہیں اب آجاتے کی طرف پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں تواہ میں نے گرم کرنے کیلئے راکھ دیا ہوئے ہیں سب سے پہلے میں مہدہ ڈسٹ کروں گی بیلن کے اوپر یہ دیکھیں اور اس کی ہم چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لیں گے یہ آپ پہ ہے کہ آپ نے میڈیم ٹوٹی آپ بنا لیں گیا یا بڑی آپ پہ آپ کا جس طرح دل کرتا آپ کریں یہ دیکھیں اتنا لیں گے پورشن تو یہ میڈیم بنیں گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو کرتی ہوں میں سائٹ پہ اگر ایسے سمجھ نہیں آ رہی تو میں آپ کو ایسے بھی بتا دیتی ہوں ایسے آپ بنا لیں گول سائل تو اس کو پھر ہم کاٹ لیں گے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اتنے سے کر لیتے ہیں ایسے چلیں پوسی صاحب سے ہو گیا سارے پیڑے بنا لوں گی چلیں جس کی روٹی بیلتی ہیں پہلے ہم ٹوٹی اپنا لیں گے پھر اس کے بعد اس کی ساری تو پھر ہم جو فیلنگ بنائی ہے وہ اس میں ڈالیں گے اور مزے دار سے بنیں گے میں آپ کچھ کیا سکتی ہوں اور یہ ریکھیں جباس اتنی میڈیم سی بنا ہوں گی اور توا گرم ہو گیا ہمارا تو بس اس پہ اویلیں لکھانا اس کو ہم ایسی تھوڑی تھوڑی سی دونوں طرف سے سیکھیں گے بس یہ دیکھیں چلیں گے اسی طرح میں دوسری بھی کر لیتی ہوں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کتنی کو پکانی ہے زیادہ نہیں پکانی لوگوں سے میڈیم پہ آپ نے روٹیاں پکانی ہے زیادہ اس کو نہیں دیکھیں بس کلر چینج ہو جائے اور تھوڑی سی روٹی بک جائے تو بس اتنی ہم نے رکھنی ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے دیکھیں روٹی پھول رہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بس اتنی ہم نے پکانی ہے تھوڑی تھوڑا سکھلو دینا یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی ایک دیار ہو گئی ہے اب اسی طرح میں دوسری بھی بیل لیتی وہ بھی ڈال دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی یہ بھی ڈال دوں گی اسی طرح میں ساری بنا کے یہ آپ کو ایک ڈکھا دے دی اس ساری بنا کے پھر آگے اس کو بناتے ہیں یہ دیکھیں جی دوسری بھی تیار ہو گئی ہے اور بس آپ نے اس کو رمال میں رکھنا ہے ویسے نہیں رکھنا رمال میں رکھیں گے تو یہ روٹیاں سوکیں گے نہیں اور ایسے بنا کے آپ ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں کٹھی ریپ میں رکھ کے تو آپ کسی بھی کلن فلن میں یا ویسے کسی شاپر میں آپ کسی بھی چیز میں بند کر کے رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی مال میں میں رکھ دیا ایسے ساری بنا کے پھر آپ کو اگل سٹاپ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنی اچھی گار میں آپ روٹیاں بنا سکتے ہیں روٹیاں یہ دیکھیں اس کو کور کر کے میں رکھ دی ہوں ایک لے لیتی ہوں اور آپ کو دکھاتے ہوں کیا کرنا ہے یہ روٹی دے لیا ہم نے اور یہ مکچر جو بنایا ہے ہم نے یہ سارا اس کے اوپر لگا دیں گے جتنا آپ کو پسند دوست زیادہ ہو لیکن اتنی زیادہ فیلنگ نہیں کرنے کہ یہ باہر ہی آ جائے آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات کیونکہ بس میڈیم سا کرنا ہے بس یہ سارا پھلا دیں اور یقین کریں یہ اتنا مزے کا بنتا ہے کہ اب جب تو ساتھ ہی چڑھر چیز یہ دیکھیں کدو کش کی ہوئی اور اس کے تو بچے ویسے دیوانے ہیں چیز کے اور آپ یہ سمجھے کہ بس یہ پیزا بن کے اس کے سبزیاں بھی آ گئی ہیں چکن بھی آ گیا یہ دیکھیں دال دیا میں چیز اب اس کو ایسے فولڈ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ فولڈ کر دیا یہاں میں نے دوبارہ سے گرم کر دیا اس کے اوپر ڈالوں گی آئل تھوڑا سا گریز کرنا آئل بس تھوڑا سا اور بریش کی مطل سے ہم پھلا دیں گے آئل گرم ہو گیا ہے کیونکہ میں نے چولا پہلے سے آئن کر دیا تھا اور اس کو رکھ دیں گے اور ہلکے لو فلیم پہ ہم نے ان کو پکانا ہے دونوں طرح سے اتنی طرح میں اس میں بھی ٹار لیتی ہوں یہ دیکھیں ایک اور آپ کو دکھا دیتی ہوں جب تک وہ گرم ہو رہا ہے گولڈن ہونے تک اور کریسپی ہونے تک ہم نے اس کو پکانا ہے دیکھیں یہ بس ایسے اور ساتھ چیز کوئی بھی ہو مزریلہ اور چیدروں جو بھی آپ کے پاس یہ ہو آپ ڈالیئے گا اور انجائے کریں اس کو بھی ایسے رام سے فول کر لوں گی بس ساتھ اس کو بھی رکھ دوں گی ایک سائٹ پہ دونوں دمین رکھتی ہے یہ دیکھیں اس کو تھوڑا چاہ کر لیتے ہیں دوسرے کو یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے دیکھیں کلر آیا اب اسی طرح دوسری سائٹ سپکال ہو لی اور ایسے کاف کاف میں نکال دی جاؤں اس ساتھ ساتھ یہ دیکھیں یہ بھی اور اس کے اوپر بھی آپ نے اوائل ایسے لگاتے جانا ہے تھوڑا تھوڑا سو ایسے اوپر نیچے تھوڑا ساوائل لگاتے جانا ہے اور باس ہی اس کو ایسے اولٹ پولٹ کر کے آپ نے دونوں طرح سے کرسپی کر لینا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کلر آ گیا گولڈن اور کرسپی بھی ہو گئے ہیں اب اس کی میں سیٹ دوبارہ ابھی یہ دیکھیں ہونے والا ہے اس کو تھوڑی زیرہ اور کرتی ہوں جی دیکھیں جی ایک میں نے نکال دی ہے اب میں دوسرا نکالنے لگی یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دیکھیں اور یہ چیز بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں چیزی اور کریمی اور بہت ہی مزے کا اب میں دوسرا بنا کے ایسے ڈالنے لگی یہ دیکھیں جی میں آپ کو دکھاتی ہوں چیز یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بڑے مزے آپ کا دیکھ ایسے دلکارہ گھنے کا تو بنائیں اور انجوائے کریں چلیں جی آپ بھی بنائیں انجوائے کریں بچوں کو بنا کے دیں آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں تو پلیس زیادہ سے لائک ہے سبسکرائب رو کر دیا کریں ویڈیو اچھی لگے اللہ حافظ